پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سے قدرتی وسائل سے نوازا ہے وہیں یہ فتہ مختلف قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے انہی تہذیبوں میں ایک تہذیب وادیہ کلاش کی تہذیب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کلاش کی تہذیب کتنی پرانی ہے اس دنیا اور خدا کے بارے میں ان لوگوں کے کیا عقائد ہیں عورتوں سے متعلق یہاں کی کیا روایات ہیں خوشی اور غمی کے موقع پر کیا رسومات ادا کی جاتی ہیں شادی بیعہ کے کیا رسم و رواج ہیں سکندر آزم کا اس خطے سے کیا تعلق ہے اور افغانستان میں یہ لوگ کس علاقے میں رہتے ہیں انگریز جہاں آ کر کیا کام کرتے ہیں اور ان کی عبادی کو کیا مشکلات درکار ہیں جس سے یہ تہذیب مادومیت کا اشکار ہے کلاش کے لوگ تین ہزار سال پرانے ہیں ان کا خیال ہے کہ دنیا کی ہر چیز بشمول الفاظ کی ایک روح ہوتی ہے اور یہ جب تک ان کے اندر موجود رہتی ہے یہ زندہ رہتے ہیں اور جب یہ مر جاتی ہے تو پھر پتھر ہوں لفظ ہوں یا پھر پودے جانور اور انسان یہ فوت ہو جاتے ہیں کلاشی بارہ خداوں کو مانتے ہیں عورتیں مذہبی عبادت گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں کلاشی کلچر میں خواتین گاؤں میں صرف ہاتھ دو سکتی ہیں یہ واش روم اور نہانے کے لیے گاؤں سے باہر ندی پر جاتی ہیں انتقال کو وسال اور دوسری زندگی سمجھتے ہیں چنانچہ یہ انتقال پر ڈھول اور بانسری بجاتے ہیں اور مردے کو باقاعدہ رکس کرتے ہوئے قبرستان لے جاتے ہیں یہ تابوت زمین پر رکھتے ہیں اور اس کا ڈکن کھول دیتے ہیں مردے کا گوش چانور پرندے اور کیڑے کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں پیچھے رہ جاتی ہیں مردے کی چارپائی لباس اور برطن بھی تابوت کے پاس رکھ دیے جاتے ہیں کلاشی لوگوں کا مرکزی قبرستان بمبوریت میں ہے یہ اب مردوں کو دفن بھی کرنے لگے ہیں تام مرگ پر ڈھول اور ناچنے کا سلسلہ بھی تک جاری ہے کلاشی خوشی میں تین تین کی ٹولیوں میں ناچتے ہیں جبکہ غم میں دو دو کلاشی ایک دوسرے کی کمر میں آتھ ڈال کر رکس کرتے ہیں شادی کے لئے لڑکا لڑکی کو بگاہ کر لے جاتا ہے شادی شدہ خواتین بھی دوسروں کے ساتھ باگ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں بزرگ کٹے بیٹھ کر شادی کی اجازت دے دیتے ہیں تاہم اگر لڑکی شادی شدہ ہو تو نئے خواتین کو پرانے خواتین کو دبل جہز دینا پڑتا ہے خواتین کو خاص ایام میں ناپاک تصور کرتے ہیں اور انہیں پانچ دنوں کے لئے ایک آہاتے میں چھوڑ آتے ہیں جسے آہاتہ بشالینی کہا جاتا ہے کلاشی لوگ بشالینی کی دیوار اور دروازوں کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے ہیں خواتین رنگ برنگ فراکنما کپڑے پہنتی ہیں ان پر سیپیاں اور مختب رنگوں کی لیس لگاتی ہیں سر پر لمبے پھندے والی کلاشی ٹوپی پہنی جاتی ہے مذہبی رہنما قاضی کہلاتا ہے اور اس کا فرمایا ہوا ہر فاخر ہوتا ہے تیوار چار ہیں اور یہ چاروں موسموں کے شروع میں منائے جاتے ہیں کلاشی اس میں کھل کر رکس کرتے ہیں اپنی شراب بناتے ہیں اور سب مل کر پیتے ہیں جنوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں اور ان کے مذہب میں جھوٹ فریب اور دھوکہ ناقابل معافی جرائم ہیں یہ ممکن نہیں کہ کوئی کلاشی کسی کو دھوکہ دے جھوٹ بولے یا پھر فریب کاری کرے کلاشی لوگ علاقے کے قدیم ترین باشندے ہیں یہ کوئی ہندو کا شکرہ کرم اور حمالیہ کے مختلف وادیوں میں عباد رہے بوٹان اور نپال تک کلاشی الفاظ اور روایات موجود ہیں 327 قبل مسیح میں سکندر آدم ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے چند درجن فوجیوں اور جرنیلوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا یہ لوگ افغانستان اور آج کے پاکستان کی سرحد پر رہ گئے یوں یونانی خون کلاشی لوگوں میں شامل ہوا اور ایک نئی نسل نے جنم لے لیا ہم اسے یورو کلاشی بریٹ کہہ سکتے ہیں یونانیوں نے کلاشیوں کو لشکر بنانا لڑنا اور قبضہ کرنا سکھایا اور یہ آہستہ آہستہ آفغانستان کے صوبے نورستان دیر اور چترال پر قابض ہوتے چلے گئے کلاشی محمود گزنوی تک پورے علاقے پر حکمران رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا اقتدار کمزور پڑتا چلا گیا یہاں تک کہ تیرہ سو بیس میں افغانستان کے مسلم قبائل نے چترال پر حملہ کر کے کلاشی لوگوں کو نابوت کر دیا سوے فیصد کلاشی ان جنگوں میں مارے گئے صرف دس فیصد بچے اور وہ آج کے کلاش وادی اور افغانستان کے صوبے نورستان کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے نورستان انیسویں صدی کے آخر تک کلاشی لوگوں کی وجہ سے کافرستان کہلاتا تھا فغانوں اور عزتکوں نے اٹھارہ سو پچانوے میں کافرستان پر حملہ کیا ساری کلاشی عبادی کو زبردستی مسلمان بنایا اور کافرستان کا نام بدل کا نورستان رکھ دیا یہ لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں بھی عباد ہونے لگے اور لوگ بھی یہاں درہ در پہنچنے لگے یوں یہ آج سکڑتے سکڑتے صرف چار ہزار رہ گئے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ اگر مذہب کی تبدیلی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو کلاشی اگلے بیس برسوں میں صرف کتابوں جائب گھروں اور فلموں میں رہ جائیں گے کلاش کے مقامی افراد کو تبلیغ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ کلاش اور کلاشی دونوں منفرد ہیں یہ اگر اسی طرح مسلمان ہوتے رہے تو یہ کلچر ختم ہو جائے گا اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا یونان کے چند والنٹیرز جہاں ہر سال آتے ہیں اور کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں یونانی والنٹیرز نے یہاں انتائی خوبصورت میوزیم بھی بنایا ہے اور سکول بھی قائم کیے ہیں یہ حکومت پاکستان کی بجائے ان لوگوں کے زیادہ احسان مند ہیں